سبحان اللہ وہ عربی زبان کے اندر خطبہ کہتے ہیں پہلے وہ تقریر کرتے ہیں جب لوگ جمع ہوتے ہیں ان کو وہ تقریر سناتے ہیں پھر اس کے بعد عربی زبان میں خطبہ ہوتا ہے اور وہ خطبہ کے بعد پھر نماز پڑھاتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہم ملک میں معروف متداول طریقہ ہے اہل حدیث جو ہیں ان کے ہاں ایسا طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دو خطبے ارشاد فرماتے پہلے خطبے میں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھتے اور دوسرے خطبہ میں نبی الاسلام نصیحت کرتے تو یہ جو دونوں خطبے ہیں یہ قوم کی زبان کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ نے جو بھی نبی مبوس کیا ہے کسی قوم کی طرف ان کی زبان کے اندر مبوس کیا ہے تو خطبہ جمعہ جو ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ مقامی جو زبان ہے قومی اردو اور پنجابی ہے بعض علاقوں میں مختلف زبانیں ہیں تو خطبہ مقامی زبان کے اندر ہی ہونا چاہیے اصل جو خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو جمع کرنا ان کو نصیحت کرنا ان کی تربیت کرنا اور حالات کے مطابق ان کو پند و نصیحت یہ اصل خطبے کا مقصد ہے جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصد ہے تو جب خطبہ عربی میں ہوگا تو ایک جو پختون ہے جو ایک آدمی وہ اس کی زبان ہند کو ہے وہ ہزارہ قبیلہ سے ہے ایک شخص ہے وہ اردو کو سمجھتا ہے تو عربی میں اگر خطبہ ہم دیں گے تو جو جمعہ کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا یہی تو ایک بہت بڑا علمیہ ہیں کہ انگریز نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا اور پھر ایک سادش کے ذریعہ ہماری جو دعوت ہے اس کو محدود کر دیا ہمیں تقسیم کر دیا محدود کر دیا اور سمجھنے سے بھی دور کر دیا جمعہ کے اندر جب لوگ آئیں گے تو وہ خطیب ان کو بتائے کہ آپ زنا کے قریب نہ جائیں آپ نشہ کے قریب نہ جائیں آج کل شیشہ آئس نشہ نکلا ہوا ہے اس کے قریب نہ جائیں ٹھیک ہے آپ ملک کے اندر جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سادش کر رہی ہے تو لوگ اس سادش کا عصانہ بنیں یہ رہنمائی کرنی چاہیے لوگوں کو یہی وجہ ہے کہ خطبوں کا اور مساجد کا جو مقصد تھا وہ مقصد آج جو ہے وہ بالکل ہم نے ختم کر دیا ہے کہ نماز کے لیے مسجد کو کھولا جاتا ہے اور بند کر دیا جاتا ہے کافر کی عبادت گاہ ہے مسلمان کی یہ مسجد ایک ورکشاپ ہے جس کے اندر عبادت ایک جوز ہے یہ پنچائت کی جگہ ہے یہ سکول ہے اور یہ جو ہے وہ ایوان سیاست ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام نے جو مسجد نوی سے امت کو دیا ہے یہ کھلی کچہری کی جگہ ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بتدریج دین سے دوری کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے نکال دی گئیں ہیں اب لوگ جمعہ میں آتے ہیں خطیب صاحب عربی پڑھ رہے ہیں ان کو پھر کیسے لوگوں کو پتا چلے گا ایک بچہ ہے مثال اس نے ایک ہفتے کے اندر اپنے والدین سے بتمیدی کی ٹھیک ہے اب خطیب صاحب لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ میرا بچہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق میں یہ کمی ہے تو ہم وہ نصیت کسی کا نام لیے بغیر کر دیتے ہیں اور پھر لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے تو یہی اصل مقصد ہے جو خطبیں ہیں دروس ہیں ان کا یہ ہے جزاک اللہ و خیرہ یہ نیٹ پر چڑ جائے گی الخیر میڈیا اور اسی طرح فیس بک پر پیج ہے آپ کو یہ وہاں پر مل جائے گی بہترین